ہائی فرنڈس ویلکم اینڈ نمستے دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل ڈیلیسیس کوکنگ میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم کوئی ریسپی نہیں بنائیں گے آج ہم دیوں کا یوز دیکھیں گے ہم دیوں کو کیسے یوز کریں دوستو یہ یوز کیے ہوئے دی ہیں تو ہم یوز کرنے کے بعد ان کو فینک دیتے ہیں تو دوستو ہمیں نے فینکیں گے نہیں یہ پورے سال ہمارے کام آئیں گے اور دوستو آپ بڑے دیئے چھوٹے دیئے مٹکے میں سبی کا یوز بتاؤں گے آپ کو تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح جانکاری مل سکے پسند آئے تو لائک سیئر کر دیجئے گا تو چلیے شروع کر لیتے ہیں آج کا ویڈیو یہ دیکھیں ہم نے لے لیا یہاں پہ ایک بڑا برطن اس میں ہم ڈالتے ہیں گے ایک سی ڈیڈ چپمچ ڈیٹرچنٹ پاوڈر ڈیٹرچنٹ پاوڈر کی جگہ پہ آپ لیکوڈ سوپ ہے اگر آپ کے پاس تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر گرم پانی تو دوستو دوستو اچھا گرم پانی ہے یہ گنگونا نہیں ہے اچھا گرم ہے پانی کو ہم نے ڈال کے اب ہم اس کو ایک بار مکس کر لیں گے تاکہ سب ہی چیزیں آپس میں مل جائیں اب ہم اس کے اندر سارے دیوں کو ڈپ کر دیں گے دیکھیں ہم نے سارے دیوں کو ڈپ کر دیا ہے اور ان کو ڈپ کر کے ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دوستو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور دیوں کو ڈپ کر کے رکھنے سے یہ ہمارے ایک دم ہائیجینک ہو جائیں گے بلکل نائی جیسے اور یہ دیکھیں ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ مٹکا اور مٹکے میں ہم گرم پانی ڈال کے اس کو بھی ہم بوس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں بھی ڈیٹرجنٹ پاورڈر ڈال کے اس کو ساف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی ساف کروں گے دیکھیں ساف کر لیا ہم نے اب ہم ڈال دیں گے اس میں پانی اور دیکھیں اب ہم اپنے ڈرائی فروٹ بھگونے کیلئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اور دوستو یہ بات تو سبھی کو بتائے کہ قورے مٹکے میں بھگو کے کھانے سے اس کی کیا فائدہ ہوتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے اپرے کاجو بادام کس میں اس کو بھی ہویا ہے آپ جو بھی ڈرائی فروٹ چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کا ڈھکن بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اسے کٹوری سے ہی کبر کر دیا ہے اب دیکھیں ہم دیوں کو اپنے ساف کر لیتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ان کو یہ دیکھیں یہ ٹوٹ پرس لے لیا ہے میں نے یہ نیا ٹوٹ پرس ہے تو یہ ہیوش کیا ہوا نہیں ہے آپ اس کی جگہ پر اسکرابر سے بھی صاف کر سکتے ہیں جس سے ہم برتند ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہم آپ صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے دیوں کو صاف کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے سارے دیوں کو صاف کر لیا یہ تھوڑا سا زیادہ ہی کالا ہو رکھا تھا اندر سے تو میں نے اس کو اسکرابر کی ہیلپ سے صاف کر لیا ہے دیکھیں ہم دو بار پانی سے دھولیں گے ادھر سے ادھر دیکھیں ہمارے سارے دیئے دھل چکے ہیں اب ہم لے لیں گے ایک چھنی چھنی کے اندر میں ان کو اُلٹا کر کے رہ دوں گے تاکہ یہ جدی سے سوک جائیں اور سوکنے کے بعد ہم ان کو یوز کریں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے دیئے ڈرائے ہو چکے ہیں ہم نے لے لیا ہے ہم پیک دیا اور لے لیا ہے بمبار بمبار سے ہم پھل کر دیں گے اس کو اور اسی طریقے سے دوستو میں آپ کو دو تین طریقے بتاؤں گے آپ پھل کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے سابن جسے ہم کپڑے دھوتے ہیں وہی سابن ہے اس سے بھی ہم نے ایک دیا پھل کر دیا اور میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو اب ہم لے لیں گے ہاں پہ ایک ٹیبل اسپون ڈیٹرجن پاوڈر اور ایک ٹیبل اسپون لے لیں گے ہم میٹھا سوڑا اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ویناگر تاکہ ہم اسے مکس کر سکیں دوستو اس کا پیشٹ صحیح ہے ہلکا سکیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے پس اتنا ہی ہمیں ڈالنا ہے اس میں اچھے سی مکس کریں گے جلورت لگے تھوڑا اور ڈال دیں بعد میں دیکھیں اچھے سے ہمارا پیشٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس سے بھی ایک دیا فل کر لیں گے دیکھیں کر لیا ہم نے اور دوستو انہیں خوبی کو ہم تو پے رکھ دیں گے سوکنے کے لیے اور ہم انہیں بعد میں استعمال کریں گے دوستو میں اس کو سپاہ بھی بتا ہوں گے آپ کو اپ ہم اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں對م میں رکھ دیتے ہیں سوکنے کے لیے اور یہ دیکھیں تو ہمارے دیاں سوکھ چکے ہیں اور ایک میں نےؓ پہ کھالے دیا لے لیا ہے آپ چاہیں جیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی استعمال بتاؤں گی ان کا یہ میں نے لے لیا ہے ایک کھالی دیا اور یہ لے لیا ہے میں نے فل کی ہو دیئے آپ جیسے بھی چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے تبا اور تبا ہمارا کافی زیادہ گندہ ہے اور ہم نے نیچے کیس چلا لیا اس پر تھوڑا سا پانی ڈالکہ ہم کھالے یہ سے اسے ساف کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے ساف ہو گیا چکنا ہو گیا تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ بمبار لگا کے اسے رگڑ دیا ہے آپ چاہیں تو وہ جو دیئے ہم نے فل کر کے رکھے تھے اس کی ہیلپ سے ساف کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بمبار لگانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں کڑے گی ادھر وائز آپ کے پاس کھالی دیا ہے تو کھالی دیئے سے آپ رگڑ کے ساف کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم دوسرا یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے گیس چلا دی ہے اور گیس کے اوپر ہم رکھتے ہیں بڑا والا دیا آپ چاہیں تو چھوٹا رکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو تین چار لوگ ڈال دیا ہے اس میں ایک ٹیبل اسپون میں نے اجوائن ڈال دیا ہے ان کو اچھے سے بھون لیں گے دوستو اس کو ہم دانتوں پہ رگڑیں گے تو آپ کے دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوگا درم تھنڈے کی سکایت نہیں رہے گی اور یہ دیکھیں اچھے سے ہمارا یہ بھون چکے ہیں اجوائن اور لونگ ہلکے سے تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اسے ادھرک کوٹنے والے امام دستے میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں سیندہ نمک اور ان سبھی چیزوں کو ڈال کے ہم پاورڈر بنا کے رکھ لیں گے دوستو آپ اسے روج استعمال کریں تو آپ کے دانتوں میں کبھی کوئی سکایت نہیں ہوگی مٹی کے برطن میں کرنے سے یہ بہت زیادہ اچھا ایفیکٹیو ہو جاتا ہے دوستو آپ اسے ایک بار بنا کے رکھ لو اور ہفتے تک آرام سے یوچ کریں یہ دیکھیں ہمارا بن چکا ہے تو چلیے دوستو آگے ایک اور استعمال دیکھ لیتے ہیں ہم ہم نے پھر سے اس کو اون کر دیا ہے اور اس پر رکھ دیا ہے دیا اور یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے گرم کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے بنا دیا ہے چائے اور چائے کے اندر ہم اس کو ڈال دیں تو دوستو یہ ہماری تندوری چائے بن کے ہوگی ہے تیار تو دوستو آپ اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گھر پہ ہی آپ سردیاں بھی آگئی ہیں آپ گھر پہ ہی تندوری چائے کو انجوئے کر سکتے ہیں جب یہ آپ کا منہ ہو تو دوستو ایک چولے پاپ چائے یہ گرم ہونے کے لئے رہتے ہیں دوستو انہوں کا آپ کے ساتھ میں ہو جائیں گے اور آپ بھر بیٹھے تندوری چائے کا مجھا لے سکتے ہیں چلیں دوستو ہم ایک اور یوچ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے کیس کو اون کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل کی جگہ پہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھوڑی سی میں ڈال دوں گی ہینگ اس میں اور آدھا ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے میں نے جیرہ اور ان کو ہم اچھے سے چٹکا لے کے دوستو دیکھئے ہمارا جیرہ بھن چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے رائتہ بنایا تھا میں اس تڑکے کو رائتے میں ڈالا ہوں دوستو اس طریقے سے ایک بار آپ بنا کے دیکھیں گا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو ڈال میں تڑکہ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے یا پھر اور بھی کسی سبجی میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے کتنے سارے یوج ہیں دیوں کے آپ کتنے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو پسند آیا ہے تو لائک سے جرور سے کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے اور کے بٹن کو سیلیکٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جانکاری سمیں پر بلتی رہے میں اسی طریقے کے نئے نئے ویڈیو اس چینل پر لاتی رہتی ہوں دوستو کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا تھینکس پور ووچنگ اور بابا